بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو میں ہوں فیار سہید دوستو آج ہم چاول اور ٹرماتر کے ساتھ ایک اور زبر سریسپ لے کر رہے ہیں انشاءاللہ آپ کو بہت ہی پسند دائیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم تو یہ کرائی میں ہاف کپ کوکنگ آئل ایڈ کر دیں گے ہاف ٹی سپون زیرہ دو چھوٹی لائچی اور ایک بڑی لائچی ایڈ کر دیں گے پھر اس کے ساتھ ہم دو میڈیم سیس کے پیاز ایڈ کر دیں گے پیاز کو کریں گے فرائی جیسے ہی پیاز نرم ہوں گے تب ہم اس میں ایک ٹیبل سپون ادھرک لیسن کا پیسٹ ایڈ کر دیں گے اس کو پکائیں گے جیسے لیسن کا کچھاپن ختم ہوگا تب ہم اس میں ایڈ کر دیں گے آلو یہ جائیں گے آدھا کلو آلو ایڈ کرنے کے بعد آلو کو کرنا ہے ہم نے اس میں روزٹ اور ساتھ ہی یہاں اس میں ایڈ کر دیں گے پاورڈر مسالے تو سب سے پہلے اس میں ایڈ کریں گے نمک وان ٹی سپون وان ٹی سپون لار مرچ کا پاورڈر ایڈ کر دیں گے حل دی جائے گی ہاف ٹی سپون اور یہاں اب ہم اس کو پکائیں گے اور ہاف ٹی سپون اس میں ثابت کالی مرچ بھی ایڈ کر دیں گے تو کالی مرچ ایڈ کر دیں گے پھر اس کو ہم نے مکس کرنا ہے پکانا ہے مزید اس کی بنائی ہم نے یہاں پر کمپلیٹ کر لینی ہے اور جیسے اس کی بنائی کمپلیٹ ہوگی تب ہم اس میں پانی ایڈ کر دیں گے پانی جائے گا ایک کپ پانی ایڈ کرنے کے بعد اس کے اوپر ہم اپنے ٹھکل لگانا ہے آٹھ سے دس منٹ کے لیے اور اسی دوران ہم ایک کام اور کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہاں ہمارے پاس چاول ہے ایک لاز جس کم نے بھی ہو کر رکھوا تھا اسے ایڈ کر دیں گے اور دو ٹماٹے لیں گے جس کا ہم نے پیسٹ بنا لینا ہے وہ بھی اس میں ایڈ کر دیں گے ٹماٹے کے ساتھ ان چاولوں کا جو ٹیسٹ ہے بہت ہی زیادہ بڑھ جائے گا خوشبو کے لیے مزید اس میں ہم ایڈ کرنے والا ہے ایک پاہدیاں کا پھول اور ایک ٹکرادار چینی کا ہاف ٹی سپون نمک ایڈ کر دیں گے اور چار ٹیبر سپون کوکنگ آئل ایڈ کر دیں گے لاسٹ میس میں ہم نے پانی ایڈ کرنا ہے ایک اپ اور پھر اس کے اوپر ہمیں ٹھکا لگا جنا ہے جب تک چاول جو بوائلنے ہو جاتے تو یہ دیکھئے الحمدللہ چاول یہاں بہت ہی اچھے ٹکے سے بوائل ہو چکے ہیں اب انہیں کر دیتے ہیں سائیڈ پر بسم اللہ الرحمن الرحیم اور یہاں جو ہمارے آلو ہے وہ تیار ہے تو یہ دیکھئے اب ہم نے کیا کرنا ہے ہم اس میں مزید خوشبو ایڈ کرنے کے لیے ٹیسٹ ایڈ کرنے کے لیے سبز مرچ ایڈ کر دیں گے تین سے چار اور اس کو بھی پکا لیں گے اس میں دو جو ہم نے چاول وائل کر لیے تھے تماماٹر کے اندر اس میں ایڈ کر دیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم تو یہاں اب اس پاری ایس کی مکسیں گے تماماٹر والے چاول جو ہے بہت زیادہ ٹیسٹی بنتے ہیں اس کا ٹیسٹ بہت ہی اچھا بنتا ہے اگر آپ نے ریسپی ٹرائنے کی ضرور ٹرائی کیجئے گا انشاءاللہ یہ آپ کو بہت ہی پسندے کی اس کو مکس کر لیتے ہیں اسلام دوستو میں ہوں فیان ساری چینل پر چینل کو سبسکرائب کیجئے گا ویڈیو کو لائک کیجئے گا اور لیچے بیل آئیکن کا بٹنا وہ بھی ضرور دبائیے گا شکریہ تو یہ دیکھیں اب یہ تیار ہے دکھاتے اس کے فائنل لوک بسم اللہ الرحمن الرحیم تو الحمدللہ الحمدللہ بہت ہی تیشتی بہت ہی مزا ٹوماتر رائس بن کر تیار ہے امید کر دوستو آپ کو آج کی ویڈیو سندھے ویڈیو کو لائک کیجئے گا چینل پر اچھا سبسکرائب اچھا سبسکرائب بھی ضرور کیجئے گا انشاءاللہ کو جواب ضرور ملے گا تو دیجئے بھیان ساری کو اجازت اللہ حافظ